بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی سفرط خانہ ساؤدی ریویہ سے آپ یہ ہے جی میں بول دوں آپ کو ریاض سفارہ کی طرف سے یہ اعلان ہے ویسے لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے سفرط خانہ پاکستان میں پاکستان ایمبیسی ایک جدہ میں ایک ریاض میں ہے basicly head تو ایک ہی ہے نا یعنی کہ ایمبیسی دو ہیں لیکن یہ ریاض ایمبیسی کی طرف سے اعلان ہے ویسے basically جدہ ریاض ایمبیسی میں شاء اللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا میں مختلف ویڈیوز میں میں جدہ پاکستانی ہے بیسی سے لائیو بہت سی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں میں میرے اسی چینل کے اوپر پرانی پڑی ہوئی ہے لائیو سے مراد اندر سے نہیں ہے یار باہر میں نے سوری بیسی کے باہر بیٹھ کر بنائی ہے یار اگر حروب ہے یہ مسئلہ یہاں پر آجیں اور اگر اکامہ ایکسپائر ہے آپ یہاں پر آجیں بدون کفیل ہے پاسپورٹ ہے اکامہ یہ یار یہاں پر آجیں مس اکتے ہیں بہت سے بھائیوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہاں رابطے کیے اپنے کام کروائے اور مجھے بے شمار بھائیوں نے کانٹکٹ کر بتایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور ہمارا کام ہو گیا بات کرنے کا یہ صرف مقصد یہ ہے کہ میری ویڈیو دیکھی لیکن کام سارا بھائی پاکستانی سفرت خانہ کی طرف سے ہی ہوا یہ کلیر بات ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ حروب بدون کفیل اکامہ ختم کیس بغیرہ کرنا ہو سائے خاص عامل منزلی یا کوئی کسی قسم کا اور مسئلہ ہو ان مسئلوں کی صورت میں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو مجھ سے کیا کوئی بھی بندہ اگر آپ کے پاس ایسے آپ سوشل میڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بہتر رہنوائی مل جائے گی ہاں ہم سے بھی زیادہ اچھی یہ کلیر بات ہے اچھا جی یہ ایک بہترین قسم کی آفر ہے تمام پاکستانیوں کے لیے اس میں کوئی اور غیر ملکی نہیں ہے صرف پاکستانیوں کے لیے ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی می نہ چاہتا ہے تو لے لے میرے حساب سے تو لاکھوں روپے کا فائدہ ہے یقین مانے بہرحال جی آپ کو میں تھوڑی تفصیل بتایتا ہوں میں پڑھ کر سنایتا ہوں میں میرا کوئی پردیسی بھائی اگر انٹرسٹ رکھتا ہے تو یہ کام ضرور کرے ہم تو بھائی چلنے پھرنے والے بندے ہیں کبھی ریاض میں کبھی جدہ میں کبھی مکہ کبھی مدینہ کبھی دمام کی طرف تو بھائی میں تو یہ کام کر نہیں سکتا ورنہ میں یہ موقعات سے نہ دھانی دیتا اپنی بات کر ر رہا ہوں میں اچھا چلو آگے بات کرتے ہیں جی میں آپ کو ساتھ میں یہ چیز دکھا رہا ہوں میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے اور نیچے والی سائٹ پر سفرت خانہ پاکستان ریاض سعودی عرب کے صوبہ سن لیں کسیم بریدہ کسیم خوبر ار ار ٹھیک ہے تبوک املج اور تبوک تبوک کے شہروں میں ٹھیک ہے میں نے تبوک میں کام کیا ہوا ہے میں نے بھائی بریدہ کسیم میں کام کیا ہوا ہے میں نے املج میں کام کیا ہوا ہے ار ار سے میں گزرا ہوں لیکن کام نہیں کیا ان شہروں میں تو میں نے کام کیا بہت خوبصور شہر ہیں تبوک آپ کو پتا ہے گرمیوں میں زیادہ گرمی نہیں ہے سردی میں تو بہت سردی ہے اور املج میں بھائی بہت گرمی ہوتی ہے سمندر کے اوپر ہے بالکل بریدہ سردی اور گرمی دونوں موسم رہتے ہیں اچھا جی کہ شہروں میں طبوع کے شہروں میں ایسے ویل فیر مندوبین مقرر کرنا چاہتا ہے جو بوقت ضرورت رضا کرانا طور پر ضرورت مند پاکستانی شہریوں کے مختلف مسائل کے حل کے لیے ان کا تعامن کر سکیں حروب اکامہ ختم کفیل سیلری بغیران دے رہا ہے خروجی لگا رہا ہے چھوٹین لگا رہا ہے بدون کفیل کفیل کے اوپر کوئی کسی قسم کا کیس کرنا ہے ان مسئلوں کی صورت میں ایسا بندہ چاہیے پاکستانی سفارت کہانا کو جو ان کے معاملہ سنے اور ہمارے تک پہنچائے وہ فری میں نہیں رکھیں گے ابھی سن لیں آگئے ڈٹیل نمبر ایک ہے جی اس میں لکھا ہے امید وران مندرجہ زہر اہلیت کے حمل ہونے چاہیے سن لیں نمبر ایک ہے جی متعلقہ علاقے میں مقیم ہو یعنی کہ اس شہر کا وہاں پر وہ رہتا ہو کام بغیرہ سلسلہ جو بھی ہے اس کا اچھا اس کے بعد میاتی اکامہ رکھتا ہو اکامہ ایکسپائر نہ ہو یار اچھے کردار کا حمل ہو کہ امیونٹی میں اچھی شوری رکھتا ہو مفادی مقامی ثقافت قانون اور عداد سے واقف ہو یار ہر پردیسی بھائی پانچ سال جو گزارتا تھا سعودیہ میں وہ بھائی عربی کیا ہر ایک چیز سے واقف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو جو میرے بھائی جدہ میں پانچ سال گزار چکے وہ جدہ کے کونے کونے سے واقف ہیں یہ تو شہری چھوٹے چھوٹے ہیں پھر جدہ کی نسبت اچھا آگے مقامی ثقافت قانون اور اچھا سوری محنت اور خدمت کرنے کا شوق رکھتا ہو اچھا ہر پردیسی محنت کے لیے جاتا ہے پردیسے اچھا کمیونٹی کے مسائل حل کے لیے اپنے کام ڈیوٹی سے وقت نکال سکتا ہو بلکل جی کیوں نہیں نکالے گا متعلقات آنوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہو یہ وہ بھی وہی بھائی کہ آپ باتچیت کرنا جانتے ہو عربی میں ریکویسٹ بھیج سکتی ہیں اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو آپ پاکستانی سپارتخانہ کی تیم کا حصہ بنیں گے آپ کو جو بھی معاملات ہیں وہ لینڈ دین کے وہ آپ کو پھر خود ہی سمجھائیں گے آگے اگر بات کر لیں جی میں آپ کو فارم بھی دکھا رہا ہوں میں یہ آپ کو پردک سنا آزم ہے نام ولدیت اور پاسپورٹ کے مطابق نام مما ولدیت درج کریں ٹھیک ہے جی شناختی کا نمبر لکھنا ہے آپ نے یہ سعودی کاما چاہیے آپ کو یاما نمبر موبائل نمبر اور سعودی شہر میں ہیں اور پاکستان میں کون سا شہر آپ کا گاؤں محلہ گری وغیرہ پاکستان میں رابطہ ایک پاکستانی نمبر چاہیے تلیمی قابلیت آخری ڈگری آپ نے کونسی رسل کی تھی بھائی انڈر میٹرک ہیں میٹرک ہیں آپ ایف اے ہیں بی اے ہیں وہ جیسے بھی آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے یہ لیکن اریجنل لکھنی ہے فیک نہیں لکھنی ہے اچھا جی اس کے آگے آپ نے یہاں پر لکھنے فیل کرنے بلکل آسان ہے اور اس کے بعد آپ نے سبمیٹ کر دینی ہے یہ فائل آپ کی فائل پہن جائے گی پاکستانی سفردخانہ کے پاس اور اگر آپ بھائی اس کے قابل ہوئے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں تو بھائی انشاءاللہ آپ ایکسیپٹ ہو جائیں گے جب ایکسیپٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ پاکستانی سفردخانہ کا ٹیم کا حصہ بن جائیں گے ان شہروں میں بریدالکسیم اور تبوک یا تبوک سے تبوک ریجن ہے جو یعنی کہ تبوک اور انڈزدیک تین جتنے بھی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں بیسی میں نے تو تبوک کے اندر کام کیا ہوا ہے تو پاکستانی سفردخانہ سے ایک اچھا موقع ہے آپ ان شہروں میں رہ کر مثال کو طور پر ایک بریدالکسیم میں بیٹھا ہوا ہے ساتھویں انیزہ لگتا ہے ساتھویں چھوٹے چھوٹے اور بہت سے شہر لگتے ہیں تو بھائی وہاں پر کسی بھی پردیسی بھائی کو اگر مسئلہ ہے تو وہ آپ سے رافتہ کرے گا بولے گا بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے یہ گئے تو آپ پاکستانی سفردخانہ اس کو بے سکتے ہیں پاکستانی سفردخانہ آپ کو مکمل اختیار دے گا مکمل بات سمجھائے گا آپ کے پاس فلاں بندہ اس مسئلے کے صورت میں آئے تو اس کو آپ نے ایسے ڈیل کرنا ہے تو آپ نے مکمل صورتحال ان کو بتانی ہے وہ جائیں ریاض سفردخانہ جائیں یا آپ کے تھروں ان کا بریدہ سے کام ہو جائے وہ الگ معاملات پھر ہوں گے تو پردیسی بھائی میرا یہ مشورہ ہے جی جو ان شہروں میں موجود ہیں وہ ضرور ٹرائی کریں اگر تو ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو پیسٹ ہے نہیں ہوتا تو بھائی پھر کام گئے لیکن پھر تم تو لگے